بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناصر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناصر اکام افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت کو قائم ہوئے تین ماہ ہونے والے ہیں ان تین مہینوں کے اندر افغانستان کے اندر سب کچھ طالبان نے بدل کر رکھ دیا ہے امریکہ اور ان کے غلاموں کی جو حکومت تھی ان کے خاتمے کے بعد افغانستان کے اندر امن و امان قائم کر دیا ہے دہشتگردوں کے حملے ضرور ہوئے ہیں لیکن دہشتگردوں کو زیادہ کامیاب کاروائیاں طالبان نے نہیں کرنے دی ہیں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں طالبان نے ان دہشتگردوں کو بڑا خسارہ پہنچایا ہے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے دوسری طرف سے طالبان نے مستقبل کے اندر امریکہ یا کسی اور ملک کے حملوں سے بچنے کے لیے افغانستان کے اندر ایک طاقتور لڑاکہ فوج کی تیاری کا عمل تیز تر کر دیا ہے آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر طالبان کی بدری تین سو تیرہ فوج نے کامیابی کے چھنڈے گاڑے تھے پوری دنیا طالبان کی اس بدری تین سو تیرہ فوج کی دیوانی ہو گئی تھی یہی وجہ ہے ناظرین کام کہ افغانستان کے اندر اب بدری تین سو تیرہ فوج میں بھرتی ہونے والے نوجوانوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے افغانستان کے نوجوان جو طالبان کی اسلامی امارت کے تحت افغانستان کی نئی آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نوجوان وہ ہیں جو طالبان کی بدری تین سو تیرہ فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں ناظرین کام طالبان کی بدری تین سو تیرہ فوج کا نام دراصل جو جنگ بدر ہے اس کی نسبت سے رکھا گیا ہے اس کے اندر بھی تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا بقائدہ ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بدری تین سو تیرہ جو بدر کے اندر لڑنے والے تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے ان کے لئے خاص بشارت اور خاص انعامات سے بھی نوازا تھا تو اس وجہ سے طالبان کی بدری تین سو تیرہ فوج دراصل اسی نسبت سے رکھی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ طالبان کی ایلیٹ فورس ہے اور طالبان اس فورس کے ذریعے سے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں آج کی جو بڑی خبر ہے جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی بدری تین سو تیرہ فوج کی تیاریوں میں مزید تین سو نئے فوجی کمانڈوز کا اضافہ ہو چکے ہیں طالبان کی جانب سے بقائدہ تصاویر نشر کی جا رہی ہیں کہ بدری تین سو تیرہ فوج کے اندر مزید تین سو نئے کمانڈوز پھرتی ہو چکے ہیں اور طالبان اس کی تعداد بیس سے تیس ہزار کے درمیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل کے اندر طالبان کی یہی لڑاکہ فور سے دشمنوں کو نہ کونچنے چبوا سکے اگر دشمن افغانستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے ناظرین قام اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد موجود ہے کہ تم سے جتنا ہو سکے تم اپنی طاقت کو بڑھاتے رہو اور ہر طرح کی ٹیکنولوجی سے اور ہر طرح کی اسلحے سے ہر طرح کی فوج سے ہر طرح کی ٹریننگ سے اپنے آپ کو لیس کرو تاکہ دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے تمہیں حملہ کرنے کی دھمکی نہ دے سکے اور تمہیں آسان نہ سمجھے اس لیے اپنی طاقت کو بڑھاتے رہنا چاہیے تو اچھی بات ہے افغان طالبان اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی طاقت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور نئی خطرناک فوج تیار کر کے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں ناظرکہ میں ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ خبر ہے امریکہ کی طالبان کی دشمن نوازی کے حوالے سے امریکہ طالبان کی دشمنی سے ابھی بھی باز نہیں آیا ہے طالبان کے اساسے منجمت کیے گئے ہیں طالبان کو معاشی کرائیسز کے اندر دھگیلہ گیا ہے اور افغانستان کی عوام کو پریشانیوں کے اندر مبتلا امریکہ نے تاحال رکھے ہوئے ہیں اب جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اشرف غنی حکومت کے دور میں جو جنگی پائلٹس تیار کر کے دیئے تھے ان جنگی پائلٹس کو اپنے ہاں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے ناظرکہ ہم یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی حکومت کے دور میں جو اشرف غنی حکومت کے اندر فضائیہ میں جو پائلٹس تھے جو فضائیہ کا حصہ تھے ان کو امریکہ نے اپنے ہاں ملاسمتیں دی ہیں اور اپنے ہاں ان کو نیشنلٹی دینے کا اعلان کیا گیا ہے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک سو تنتالیس پائلٹ تھے ون فورٹی تھری پائلٹ تھے جو اشرف غنی حکومت کے دور میں جہاز اڑایا کرتے تھے امریکہ نے ان کو ٹرین کیا تھا اور یہ پائلٹس آخری وقت میں جب اشتالیبان کی حکومت آ رہی تھی اس وقت یہ پائلٹس جہازوں کو اڑا کر تاجکستان بھاگ گئے تھے وہاں یہ تین مہینے رہے ہیں اب امریکہ نے ان کو اپنے ہاں بلالیا ہے امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر یہ ایک سو چالیس سے زائد پائلٹ دوبارہ افغانستان چلے گئے اور طالبان کی فضائیہ میں بھرتی ہو گئے تو امریکہ کے لیے پریشانی ہو جائے گی کیونکہ طالبان ان پائلٹس کو ان کی برین واشنگ کریں گے ان کو تربیت دیں گے یہ طالبان کے لیے لڑیں گے اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے اس لیے اب ان پائلٹس کو امریکہ بھرائے گیا ہے کہ ہم تمہیں تنخواہیں دیں گے تمہیں نیشنلٹیاں دیں گے لیکن امریکہ ان کے ساتھ وہاں پر دھوکہ کرے گا اور ان کا انجام بھی برا ہوگا تو بھارہ لازوی کام یہ طالبان کی دشمنی ہے کہ طالبان کے افغانستان کے اندر وہ باہنر لوگ ہیں اور وہ باصلاحیت لوگ ہیں جو طالبان کی نئی حکومت کو مدد دے سکتے ہیں افغانستان کو ری بلنگ کے حوالے سے افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو امریکہ نے نیٹو نے یہاں سے نکال لیے ہیں تاکہ افغانستان بعد میں مسائل کی اندر الجا رہے اور کبھی بھی ان کے مسئلے حل نہ ہوں لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنی فضائیہ تیار کر رہے ہیں چائنہ سے ترکی سے پاکستان سے اور دیگر ملکوں سے اس حوالے سے باتچیت ہو رہی ہے اور اس کے طالبان کو اچھے نتائج دیکھنے کو آنے والے دنوں میں ملیں گے ناظرکہ میں ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے طالبان کے نائب وزیر آسم ملہ عبدالغنی برادر کے حوالے سے طالبان کے نائب وزیر آسم ملہ عبدالغنی برادر جن کے بارے میں امریکہ بھارت اور دیگر یوپی ممالک نے کافی پروپیگنڈا کیا کہ ان کو طالبان کی حکومت کے اندر اختلافات کا سامنے ہے اور ان کے دشمن زیادہ ہیں اور ان کو عوام کے اندر جانے نہیں دیے جا رہا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہے طالبان کے نائب وزیر آسم ملہ عبدالغنی برادر نے دشمنوں کے دات کھٹے کر کے رکھے ہوئے ہیں آج کی خبر سامنے آ رہی ہیں کچھ تصویریں بھی ہیں کہ ملہ عبدالغنی برادر کی افغانستان کی اندر عوام کے ساتھ گیدرنگ ہوئی ہے اور وہ لوگ جو جنگ کی اندر زخمی ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو جنگ کی وجہ سے محتاج ہو گئے ہیں ان سے ملاقات کی ہے ان کا شکریہ ادا کی ہے کہ انہوں نے اس جنگ کی اندر اس کی ہاتھ کی اندر اپنی جان و مال قربان کی اور آج اگر وہ محتاج ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ان کی وجہ سے آج افغانستان آزاد ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عباس شیر محمد عباس تنگزی جو طالبان کے نائب وزیر خارجے ہیں وہ بھی شہداء کے جو اقریبات ہیں ان سے ملے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کیے ہیں تو بھارا لازمی کام افغانستان کی اندر طالبان کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے اور طالبان کے جو عددار ہیں وہ عوامی اجتماعات کے اندر جا کر ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں کو ترو تازہ کر رہے ہیں اب ناسی کام آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے طالبان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن مولوی امیر خان متقی جو افغانستان کے وزیر خارجے ہیں ان کی قیادت میں پاکستان پہنچ چکے ہیں طالبان کے اس وفد کے اندر ہے وزیر خارجے ہیں وزیر خزانے ہیں وزیر مالیات ہیں وزیر اقتصادیات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اوفیشلز ہیں طالبان کی اسلامی امارت قائم ہونے کے بعد یہ پہلا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جو طالبان کا کابل سے پاکستان پہنچے ہیں تین روزہ اسے دورے کا مقصد ہے وہ انتہائی اہم میٹنگ جو کل گیارہ نومبر کو شیڈول ہے گیارہ نومبر کو ہونے والی جو میٹنگ ہے جسے تریکہ کہا جاتا ہے تریکہ پلس کہا جاتا ہے اس میٹنگ کے اندر ہے پاکستان، روس، چائنہ اور افغانستان یہ اس کے اندر شرکت کریں گے یعنی چار ممالک کی میٹنگ ہے پاکستان، روس، چین اور افغانستان تو ان کے اوفیشل کل بقائدہ میٹنگ کے اندر شریک ہوں گے اور مختلف امور پر بات چیت ہوگی آپ جانتے ہیں پاکستان نے افغانستان کے لیے امداد کا اعلان کر رکھا ہے کہ اٹھائیس ملین ڈالر کی امداد پاکستان نے افغانستان کو دینی ہے جبکہ چین نے اکتیس ملین ڈالر امداد افغانستان کو دینے کا اعلان کر رکھا ہے اور روس بھی افغانستان کے اندر کافی بھاری انویسمنٹ اور امداد دینے جا رہا ہے دوسری طرف سے ناصفی کام پاکستان اور افغان طالبان کے دشمن جو مشترکہ دشمن ہیں جو پاکستان اور طالبان کے تعلقات کو بہتر ہونے نہیں دینا چاہتے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور طالبان میں لڑائی ہو جائے وہ جھوٹ اور من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کو طالبان اسلحہ بیچنے کے لیے افغانستان سے اسلام آباد گئے ہیں حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے دوسری طرف سے ناظری کام بھارت کو بھی طالبان نے اور پاکستان اور چائنہ اور رشیہ نے تھپڑ دے مارا ہے پھارت کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ بلائی گئی تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی ہے نہ تو اس کے اندر پاکستان گیا ہے نہ چائنہ گیا ہے اور نہ ہی افغان طالبان گئے ہیں اور روس کی جانب سے بھی ایک دوسرے درجے کا جو شخص تھا اسے بھیجا گیا ہے تو بھارہ لازوی کا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا چائنہ کا رشیہ کا بلوک مضبوط ہے اور طالبان سوچتے ہیں کہ امریکہ بھارت اور ان کے اتحادیوں کو ان کے اتحادیوں سے نمٹنے کے لیے اس بلوک کو مضبوط کرنا ضروری ہے اس سے میٹنگ کے اندر کیا کچھ امور تیہ ہونے جا رہے ہیں اور کیا معاہدے تیہ پانے والے ہیں اور اس سے فائدہ کس کو کیا ملے گا اس حوالے سے ہم آپ کو اگری ویڈیو کے اندر بتائیں گے لیکن آپ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ووٹس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں لوگ چھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ووٹس اپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ